بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی فرنس کیسے ہیں آپ سب آپ سب کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیوز کو دیکھنے کا اور پسند کرنے کا فرنس آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ویڈیو ہاو ٹو اپلائے جاپ سیکرز ویزا فور جرمنی جی فرنس جرمنی کا جاپ سیکرز ویزا کیسے اپلائی کرتے ہیں اس کے سارے سٹیپس اور اس میں کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیئے یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میری پوری ویڈیو کو سٹارٹ سے اند تک دیکھیں اور اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن ہو تو آپ مجھے کمیٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے کمیٹس پڑھتا ہوں اور آہ نیکس ویڈیو میں یا آپ کو کمیٹ میں بھی آنسر کر دیتا ہوں میرے نئے آنے والے ویورز فرنس آہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز ملتے رہیں اور پلیز اپنے ان فرنس سے بھی یہ ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں جن کو جوب سیکر اپلائی کرنا ہے جرمنی کے لیے شکریہ فرنس سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جرمنی جوب سیکر ویزا ہے کیا اور جرمنی کیوں آفر کر رہا ہے یہ ویزا آہ تو فرنس جوب سیکر ویزا بسیکلی سکس منس ویزا ہے جرمنی آپ کو یہ ویزا ایشو کرتا ہے سکس منس کے لیے آہ تاکہ آپ ان کے کنٹری میں جا کے جوب سرچ کریں اور اگر آپ کو جوب مل جاتی ہے تو پھر آپ کو وہ ورگ پرمیشن دیں گے اور پھر آپ جوب کر سکتے ہیں آہ لیکن آہ یہ ضروری ہے کہ جوب آپ کے سٹڈیز کے یا جو آپ کا پریویس ایکسپیرینس ہے اس کی ریلیوینٹ ہو جی فرنس یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آہ ادروائز آپ کو ورگ پرمیشن ملنے میں پرابلم ہوگی آہ یہ آپ کو یاد رہے کہ جو ویزا سکس منس کا جرمنی آپ کو ایشو کرے گا وہ صرف جرمنی جانے تک کیا تک ہے جس اٹس جس لائی کا ویزیٹ ویزا لیکن اگر آپ کو جوب مل جاتی ہے تو وہاں پر ایک اطارہ ہے جرمنی کا گورنمنٹ کا اس کو آوس لیندر بھی ہوردے کہتے ہیں جب آپ کے پاس جوب آفر لیٹر ہوگا یا یا کوئی کانٹریکٹ ہوگا کسی کمپنی کا وہ جوب لیٹر اور آپ اپنا ویزا پاسپورٹ لے کر پھر آوس لیندر بھی ہوردے جائیں گے وہ آپ کو ور پرمیشن دے گی تو پھر آپ اپنی جوب سٹارٹ کر سکتے ہیں فرنڈز سٹیپ نمبر ون میں سب سے پہلے آپ اپوائنٹمنٹ اپلائی کریں کیونکہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں میری پچھلی ویڈیو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اپوائنٹمنٹ اپلائی کرتے ہیں وہ میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اس میں اپوائنٹمنٹ اپلائی کرنے کا طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ سب سے پہلے اپلائی کیوں کرنی ہے وہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کیونکہ جمن امبیسیوی کو اپوائنٹمنٹ دینے میں فور ٹو فائیو مانس مینیمم لگ جاتے ہیں تو آپ اگر سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ اپلائی کر لیں گے تو باقی ڈاکومنٹس کوئی اتنا مشکل نہیں ہیں وہ اسی ٹائم میں آپ ارینج کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آئیلز کی ضرورت نہیں ہے آئیلز کافی ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے تو اس لئے آئیلز کی ضرورت نہیں ہے اور چرمنی یہ ویزا کیوں آفر کر رہا ہے کیونکہ بہت سے لوگ چرمنی جانے کے خواہش مند ہیں اپنا کیریئر بنانے کے حوالے سے سٹوڈنٹس بھی وہاں پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پر جوب ہی سرچ کرتے ہیں واد میں اور وہاں پر ہی سیٹل ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ وہاں پر ورگ پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے وہ اسائلم اپلائی کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنے کے لیے جرمنی نے ایک یہ کیٹیگری نکالی ہے جوب سیکر ویزا کی تاکہ جو ان کے ملک میں جا کے جوب کرنا چاہتا ہے اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے فیوچر بنانا چاہتا ہے تو وہ صرف یہ ویزا اس کی اس ویزے کی ہی اپلیکیشن دے اور وہاں جا کے اپنا کیریئر بنائے اب آتے ہیں فرنس الیجیبیلیٹی کریٹیری کی طرف کہ اس ویزے کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کی الیجیبیلیٹی کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس بیچلرز یا ماسٹرز ڈگری کسی یونیورسٹی کی ہو جرمنی کی کسی یونیورسٹی کی ہو تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ پھر آپ کو ایکیویلنٹ سرٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر جرمنی کی نہیں ہے کسی اور کنٹری کی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایکیویلنٹ سرٹیفیکیٹ بھی لینا ہوگا کہ آپ کی بیچلرز یا ماسٹر جرمنی کی کسی یونیورسٹی کے ایکیویلنٹ ہے اور نمبر ٹو آپ کا مینیمم فائیویرز کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے نمبر تھری آپ کے پاس سفیشنٹ فنڈز ہونے چاہیے مینیمم فائیو تھالنڈ یورو اور اگر اس سے زیادہ ہوں گی تو زیادہ اچھی بات ہے اور نمبر ٹو آپ نے ٹریول انشورنس کروانی ہے وہ آپ اپنے کنٹری میں بہت سے ٹریول ایجنٹس ہیں وہاں سے آپ کروا سکتے ہیں اور ایک چیز جو اس کی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے لیکن میں سجیسٹ کروں گا اگر آپ جرمن سیکھ لیں تو اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ یہاں میں کچھ ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو جاپ سیکر ویزا پر آئے ہیں اور وہ بہت ہی پریشان تھے کیونکہ لینگویج کی وجہ سے وہ کچھ جاپس نہیں مل رہی تھی یہاں پر یہ پرابلم ہے لینگویج کی تو اگر آپ یہ ویزا پرائی کرنے سے پہلے سکس منس کا کوئی کورس لینگویج کورس کر لیتے ہیں جرمن کا اس میں اگر آپ کا بی ون یا بی ٹو لیول آپ کا ہے تو اس میں آپ کو بہت آسانی ہوگی اور بہت ہی ایزی لی آپ کو جواب مل جائے گی کیونکہ یہاں پر کچھ اچھی آرگنیزیشن ہیں جو کہنے کو تو انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ انگلیش ہی ان کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن جب آپ انٹریو دیتے ہیں تو پھر آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو ای سیجیسٹ کہ آپ لینگویج ضرور کر لیں جی فرنس اب آتے ہیں ڈاکومنٹس کی طرف ڈاکومنٹس میں سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ چاہیے فار شور اور اس کو میک شور کر لیں کہ جب آپ ویزا اپلائی کر رہے ہوں تو اس ٹائم آپ کے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ منیمم ٹو ایئرز کی ہونی چاہیے تو ویسے انہوں نے ایک ڈیڑھ سال لکھا ہے لیکن آپ اس کو دو سال ہی کنسیدر کر لیں منیمم اتنی ہونی چاہیے ادروائز آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے یا وہ ابجیکشن لگا دیں گے کہ اپنا پاسپورٹ رینیو کروائیں نمبر ٹو آپ کو پاسپورٹ سائز پکچرز چاہیے ان کی سپیکس یا آپ کو سکرین پر نصر آ رہی ہیں یا آپ کسی بھی فوٹو گرافر کو آپ جا کے یہ دکھا سکتے ہیں تو وہ آپ کو اسی سائز کی اسی سپیکس کی فوٹو بنا کے دے دے گا نمبر ٹھری پر آپ نے ایک کور لیٹر بنانا ہے جس میں آپ اپنی تمام ڈیٹیلز لکھیں اس کو میک شور کریں کہ آپ کا جو کور لیٹر ہے وہ ہی آپ کو ویزا لے کر دینے میں آپ کی ہیلپ کرے گا تو اس کو بڑے اچھی طریقے سے پیپیر کریں اس میں ایسی ریزننگ لکھیں کہ وہ پڑھنے والے کو امپریس کریں اور اس کی سمجھ میں آئے کہ واقعی آپ کو ایک اچھی ارگنیزیشن میں آپ موف کرنا چاہتے ہیں یا ایک اچھی کنٹری میں آپ موف کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ ساری آپ ریزننگ اس میں دیں گے تو اس میں آپ کو کافی ہیلپ ہوگی جو کونسر ہوگا اگر اس کو آپ امپریس کر سکے تو کور لیٹر اس ویری امپورٹنٹ نمبر فور پہ ہے آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس آپ کی جتنے بھی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے مینیمم آپ کی کریجویشن ہونی چاہیے اور آپ کے تمام جو ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں ان کو اٹسٹ بھی کروانا ضروری ہے تو ان کو اٹسٹیشن کا طریقہ کار بھی میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں ای بی سی سی سے ہوں گے پھر ایچی سی سے اور پھر فورن آفیس سے اٹسٹیشن ہوگی ان کی تو یہ سب بھی آپ اپوائٹمنٹ اپلائے کرنے کے بعد اٹسٹیشن کروا سکتے ہیں اور نمبر فائیف میں آپ کا سی وی ہے سی وی بھی فار شور آپ کو بڑا امپریسیف بنانا ہوگا تاکہ وہ پڑھنے والے کو امپریس کر سکے اپنا ایکسپیرینس آپ نے کافی ڈیٹیل میں لکھنا ہے آپ کی ایجوکیشن سی وی کے بہت سی فارمیٹس کی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں وہ آپ کو کچھ پیمنٹ لے کے بہت اچھے طریقے سے بنا کر بھی دے سکتے ہیں اور یا آپ خود بھی اس کو ایڈیٹنگ اس کی کر سکتے ہیں تو ان کی ویب سائٹس آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں نمبر سکس پہ ہے آپ کا پروف آف اکامونیشن آپ کہاں پہ سٹیک کریں گے تو فرینس یا تو آپ کو کسی ہوتیل کی یا کسی ہوسٹل کی سکس منت کی بوکنگ کروانی ہوگی یا پھر آپ کا کوئی قریب بھی ریالیٹیو اگر وہ جرمنی میں ہے اور اگر وہ آپ کو سپانسر کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ ریکوائیمنٹس ہے وہ اگر وہ جرمنی میں رہتا ہے تو اس کو یقینا بتا ہوگا اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کے لیے وہ آپ کی عمل دوں کروائے گا اور وہ آپ کو ایک سپانسر لیٹر دے گا اور وہ وہاں سے کچھ اٹیسٹیشن وغیرہ ہے وہ کروا کے آپ کو وہ ڈاکومنٹ بھیجے گا کہ یہ میرا فلان عزیز ہے اور میں اس کی اکامونیشن پلس فوڈ کی فل گیرنٹی لیتا ہوں اور یہ سکس منس میرے پاس سٹیک کر سکتا ہے اس کے لیے بھی کچھ فائنانشل مینز ہیں وہ جو آپ کا ریلیٹیو وہاں پر ہے وہ اس کو پتا ہوگا کہ کس طرح شوک کرنے ہیں وہ ساری چیزیں وہ آپ کو برحال ایک سپانسر لیٹر بنا کر دے دے گا تو یہ دو طریقے ہیں یا آپ کا کوئی فرینڈ ہے جو آپ کی یہ سب کچھ کر سکتا ہے یا پھر آپ کو اپنی سکس منس کی بکنگ کروانی ہوگی اور وہ بکنگ کے ڈاکومنٹس آپ نے اپنے اپلیکیشن کے ساتھ لگانے ہوں گے نمبر سیون پہ ہے آپ کے فائنانشل مینز فائیو تھاؤزن یورو مینیمم آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے ایڈا ٹائم آف یور ویزا اپلیکیشن مینیمم فائیو تھاؤزن ہے لیکن اگر سے زیادہ ہوں تو زیادہ اچھی بات ہے اور موسٹ پروبیبلی بلوک کاؤنٹ آپ کو کھولنا پڑے لیکن آئی سیجیسٹ کے ابھی نہ اپن کریں ہو سکتا ہے کچھ آپ کی ڈیڈکشن ہو جائیں تو انہوں نے اس کو ریکوائیمنٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ کھلوا لیں گے تو بہتر ہے نئی بھی کھلواتے تو بھی it's okay no problem اور بلوک کاؤنٹ بھی اپن کرنے کا طریقہ میں پیچھے بتا چکا ہوں اپنی لاسٹ ویڈیو میں ہاو تو اپرائیس ٹڈی ویزا میں جی فرنس نمبر ایٹ پر ہے آپ کا اپنا سٹیٹس آپ کے اپنے کنٹری میں سپوس اگر آپ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں اور آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو کوئی ایسا ڈاکومنٹ like birth certificate یا آپ کا marriage certificate اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ نادرہ سے ایشو کروانا ہوگا اور وہ انگلیش میں ہو ویسے نادرہ ابھی تمام ڈاکومنٹس انگلیش میں ہی انگلیش وردو دونوں میں ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو translation کروانے کی ضرورت نہیں ہے تو جسٹ اس کو birth certificate آپ ایشو کروائیں اور اس کو فوراں آفیس سے اٹیسٹ بھی کروا کے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگا رہے ہیں جی فرنس یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کو اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگانے ہوں گے ان کے آپ دو دو سیٹ بنا سکتے ہیں انگلیش کے اوریجنل کپیز اوریجنل ڈاکومنٹس کے علاوہ دو دو کی آپ سیٹ بنا سکتے ہیں فوٹو کپیز کے تو یہ تمام ڈاکومنٹس اپنی اپلیکیشن کے ساتھ آپ لگا کے اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ جیسے ہی ملے آپ جا کے یہ سبمیٹ کروائیں اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور ویزا مل جائے گا اس میں کوئی ایسی پرابرم والی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کو نہیں دیں گے لیکن آپ کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہونے چاہیے آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کا کور لیٹر اچھا بنا ہونا چاہیے آپ کا سی وی اچھا ہونا چاہیے آپ پاکستان میں جوب کر رہے تھے یا کر رہے ہیں پانچ سال کے ایکسپیرینس ہے آپ کیوں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں یہ کچھ اس کو ذرا اچھے طریقے سے اگر آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں تو فارشور آپ کو ویزا مل جائے گا اور جرمنی میں جا کے آپ نے اپنی جوب سرچ کرنا شروع کر دینی ہے بلکل ایک دن بھی ضائع کیے بغیر اور جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے کہ آپ کی جوب ہے وہ آپ کی سٹیڈیز اور ایکسپیرینس کے ریلیونٹ ہونے چاہیے سپوس اگر آپ کی انجینرنگ فیلڈ ہے الیکٹریکل انجینرنگ تو آپ کو اس کے ریلیونٹ ہی جوب دھونی ہوگی یہ ایک چیلنج ہے آپ کے لیے اگر آپ کو جوب سپوس ریلیونٹ نہیں مل رہی اور کوئی چھوٹی موٹی جوب یا کسی بہتی لو لیول جوب آپ ڈھونڈتے ہیں تو پھر آپ کو ورک کمیشن لینے میں مشکل ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ بھی دیں تو اس کا آپ نے بہت خیال لکھنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جرمن لینگویج سیکھ کے جائیں اگر آپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ ایک بڑی انویسمنٹ کر رہے ہیں تو سکس منٹس آپ یہ سارا پروسس شروع کرنے سے پہلے جرمن لینگویج سیکھ لیں اور اس میں آپ کے ویزے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے اور آپ کو وہاں جوب بھی ایزیلی مل جائے گی سکتا ہے اور اس میں اقرأتہ کرنے سے آپ کو گفتیو سیکھ لیں جرمن لینگویج سیکھ لیں ایک ایزیلی مل جرمن جویدن جو بھی بھائی رہاں فرنڈز ڈاکومنٹس کی ایکیویلینسی کے حوالے سے میں یہ آپ سے ایک ویب سائٹ شیئر کر رہا ہوں آنا بین اس پر آپ سرچ کر سکتے ہیں پاکستان کی بہت سی یونیورسٹیز اس کے لسٹ میں آ رہی ہیں آپ یونیورسٹیز کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ وہ جرمنی میں ریکمینڈڈ ہے یا نہیں اور اپنی ڈگری کو بھی چیک کر سکتے ہیں اس میں فیلٹرز دیئے ہوئے ہیں وہاں پر آپ نے کنٹری ڈالنا ہے پاکستان اور اس میں اپنی یونیورسٹی سرچ کرنی ہے جس میں ایچ پلس آ رہا ہوگا اس میں کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہ اکریریٹڈ ہے یا اس کو جرمن کی جو ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو ریکمینڈ کرتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہوگا اس کا جسٹ سکرین شورٹ لے کے یا اس کا پرنٹ لے کے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اٹیج کر دینا ہوگا اس ویف سائٹ کو آپ اچھے طریقے سے گو تھو کر لیں اور اپنی یونیورسٹیز اپنی ڈگریز کو چیک کر سکتے ہیں جی فرنڈز آج تک کے لیے اتنا ہی آپ سب کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس لائک کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی سجیسٹ کرنا تو پلیس کمیٹ میں آپ مجھے لکھ سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے فرنڈز جرمنی جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں جوب جوب کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بھی اس ویڈیو کا لنک ضرور شیئر کریں اپنا اور اپنے گردنواہ سب کا خیال رکھیں شکریہ جزاک اللہ خدا حافظ